اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم تو سب سے پہلے ہم دیکھ لئے کہ décble میں کیا چاہییrrría یہاں پہ میں نے بنگول بھی لیا ہے۔ ensuite ملاوہ PA alot میں vast数 اکڑا کٹ کے لئے میڈیم سائز کا ملغ stare ہوا Becauseوبات یرائے میڈیم سائز کا نچوٹھا ست جیچی громاوف جوорыٹھ째 آئ Pro شملا مرچ میں نے ایک چھوٹے سے سائز کا کاٹ کر کے چوب کر لیا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک پین میں دو ٹیبل سپون تیل جو ہے وہ ڈال دیا آپ چاہتے ہیں اس میں سرسو کا بھی تیل استعمال کر سکتے ہیں میں نے جو ہے ریفائنڈ آئل کے استعمال کیا ہے یہاں پہ میں اس میں تیل گرم ہونے کے بعد ہاف ٹی سپون زیرہ ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا میں نے ہنگ ڈالا ہے دو چھٹکی کے آس پاس ٹھیک ہے اب اس میں میں ون ٹی سپون کوٹا والا مرچ ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں پیاز چاپکیاں ڈالوں گی یہ دیکھئے ڈال دیا میں نے ہری مرچ ڈال رہی ہوں اور اب اس میں میں پتہ گوبی ڈالوں گی پتہ گوبی آپ چاہے تو اس کو بارک سا کاٹ لیں لیکن یہ تھوڑی دیر میں گل جائے گا اس میں تماؤٹر میں نے جو ہے سیڈز نکال کر کے ڈالا ہے تو آپ بھی اس کا خیال رکھیں کہ اس کا جو تماؤٹر کا جو سیڈز ہے وہ آپ نکال لیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا کارن جو ہے مکئی یہ تھوڑا سا ہم فروزن استعمال کر رہے ہیں آپ چاہے تو فریش لے لیں تو ٹی بل سپون میں نے مکئی ایڈ کر دیا ہے یہاں پہ میں مٹر ڈال رہی ہوں یہ میں نے ہاف کپ لیا ہے اور مٹر کو بھی میں نے گرین سا تھا یہ بھی فروزن ہے آپ چاہے تو فریش کا استعمال کر لیں یہاں پہ میں نمک ڈال رہی ہوں وانہ ہاف ٹی سپون کے آس پاس اور ہاف ٹی سپون لہسن ادھرک کا پسٹ ایڈ کر رہی ہوں اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالیں گے ون ٹی سپون بھر کر کے اور اسے ہم مکس کر لیتے ہیں گیس ہمارا ابھی تک جو ہے شروع سے میڈیم فلیم پہ ہے زیادہ تیز نہیں کریے گا یہاں پہ میڈیم فلیم رکھنا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون لال مش پاورڈر ون ٹی سپون زیرا پاورڈر ون ٹی سپون حلدی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں کالی مش پاورڈر ڈالیں گے اب تھوڑا سا پانی سمیڈ کر لیں گے ون ٹی سپون اور اسے ہم تھوڑا سا بھونیں گے اور اچھے طریقے سے مسالہ مکس کر لینا ہے اب اس کو ہم پانس سے سات منٹ پکائیں گے کھلا ہی پکانا ہے اور بیچ بیچ میں چلانا ہے تو اب یہ پانس سے چھے منٹ ہو چکا ہے تو ہم اس کے اندر ایک ٹی سپون ٹیمیٹو کیچپ ڈال دیں گے اب اسے ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور تین سے چار منٹ ہم اس کو اور پکانے میں دیں گے اور تین سے چار منٹ کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا چینی ڈالیں گے چینی بس دو سے تین چھٹکی ڈالنا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک چھٹے سے باول میں ہم دو سے تین ٹیبلی سپون پانی لیں گے اور اس میں ہم دیڑھ ٹی سپون مکہی کا آٹا گھول کر کے اس میں ڈال دیں گے تو یہ تھوڑا سا اس میں کریمی ٹیکچر جو ہے وہ آ جائے گا اور یہ کھانے میں بھی بہت اچھا لگے گا آپ اس کو ضرور ڈالیے گا اور اسکپ مت کیجئے گا اب ہم اسے ایک منٹ کے لیے اور پکائیں گے اور اس کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف اب ہم نے یہاں پہ ایک لائی بنائی بھی ہیں آٹے اور پانی سے اور پتلا سا لائی ہے اور اس سے ہم اس کی ہلپ سے ساموسے کی جو پٹی ہے اس کو رول کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دکھا رہی ہوں میں یہ بہت سمپل سا ٹپ سے لائی بنانے کا اگر آپ لوگ کو نہیں آتا ہے تو آپ کمنٹس میں بتائیں میں اس میں آپ کو بتا دوں گی کیسے بنانا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس طرح سے ہم ساموسے کا جو سٹریپ ملتا ہے پٹی ملتا ہے ساموسے کا اس کو ہم یا تو آپ باہر سے لے لیں یا پھر آپ گھر پہ اس پٹی کو آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اس کی ریسپی بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک اپلوڈ کروں گے انشاءاللہ تو ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس طرح سے ہم اس کو ساموسے کو بہت ہی بنا سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے فول کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک سٹیپ میں اس طرح سے ساموسے کا جو پٹی ہے رول کیا ہے اور ایک ہم پاکٹ ساموسا جو بنتا ہے اس میں کس طرح سے ہم اس کو بنائیں گے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ایک پٹی جو ہے نیچے رکھی ہے اور دوسری اس کے اوپر ڈالی ہے اور یہ میرے پاس جو چیز تھا وہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور یہ سلائس چیز ہے آپ چاہیں تو مورزیلا چیز بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ میں اس طرح سے اس کو ڈال کے اور لائی سے help سے لائی کے میں اس کو پٹی کو بنا رہی ہوں اب دکھیں میں دوسری سٹیپ میں آپ کو تھوڑا سلو موشن میں دکھا رہے ہوں کہ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے میں نے پٹی کو اس طرح سے ایسے رکھا ہوا ہے پہلے میں نے ایک نیچے رکھا پھر دوسرا اوپر رکھا اور اس طرح سے میں اس کو لائی کے help سے فولڈ کر رہی ہوں تو یہ بہت ہی easy ہوتا ہے اور اور آسانی سے بن جاتا ہے اور جو ہے یہ دیکھنے میں اور کھانے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اس طرح سے آپ کو دکھا رہی ہوں پھر سے آپ اگن دیکھ لیں کہ میں کس طرح سے اس کو رول کر رہی ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس کی فولڈنگ بہت ہی آسانی سے ہو جاتی ہے اور ایک نیا طریقہ بھی ہے کہ اس کو اس طرح سے آپ فول کر کے ساموسہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو کہ ہمارا ساموسہ ریٹی ہو گیا ہے فرائی کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے کہ تیل جب گرم ہو جائے تو ساموسے کو اس میں ڈالنے کے بعد فوراں سے اپنی چھولنی سے آپ اس کو تھوڑا سا دبا کر کے رکھیں تاکہ یہ کھلے نا کیونکہ یہ جیسی تیل کے اندر جائے گا یہ کھلنے لگتا ہے تو اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے میں اس کو دبا دبا کر کے ایک سیکنڈ کے لئے آپ کو دبانا ہے اور پھر اس کو ٹرن کر لینا ہے اور تیل جو آپ فرائی کرنے کے لئے لیں گے گرم کریں گے تو اس میں آپ کا جو فلیم ہے وہ بہت زیادہ ہائی بھی نہ ہو اور بہت زیادہ لو بھی نہ ہو میڈیم فلیم پہ رکھیں اور اس کا خیال رکھیں کہ جیسی ہی ہلکا تھنڈا ہو جاتے ہیں تو اس کو پھر سے آپ ہائی فلیم کر کے گرم کر لیں تو یہاں پہ اس طرح سے دیکھیں میں نے اس کو بھی اس طرح سے ایک سیکنڈ کے لئے دبا دبا کر کے کھلنے سے بچایا اور اس کو جو ہے ٹرن کر رہی ہوں تو یہ ایزی ہوتا ہے اور یہ کھلے گا بلکل بھی نہیں ویسے بھی ہم نے لئی کا استعمال کیا تو یہ نہیں کھلے گا لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں کہ اگر کھلنے کا تھوڑا سا چانس ہو تو آپ اس کو دبا دیں ہلکا سا پھر یہ نہیں کھلے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ساموسہ بن کے تیار ہے اور بہت ہی مزیدار بہت ہی اچھی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ایزی بھی ہے بنا کر کے آپ لوگ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی ہے اور اس کو آپ چٹنی کے ساتھ کھائیں یا پھر کچپ کے ساتھ کھائیں یہ آپ کے مرضی ہے تو یہ دیکھیں کتنا ٹیسٹی سا دیکھنے میں ہی لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گا اگر وڈیو اچھی لگے ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک ضرور دیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا آنے والی ریسپی کو پانے کے لیے کمنٹس میں بتانا بلکل مت بولیے گا کہ یہ ریسپی آپ کی کیسی بنی اور کیسی لگی نیکس ریسپی میں پھر سے ملوں گی